معزز خواتین و حضرات انڈی بوائز کے جامباز بائیکرز نے نہ صرف پرپور ذمہ داری کا ثبوت دیا بلکہ انتہائی پشاورانہ مہارت سے وارڈنز کو بھی چکمہ دے کر اپنی انداد ان کٹنگ کا بھی نقش چھوڑ دیا ون ویلنگ کمانڈر اور نون سٹاپ ویلنگ کمانڈر کی قیادت میں یہ فارمیشن انڈی گروپ آف بائیکرز کے نام سے ویلنگ لیڈرز کے دستے پر مشتمل ہے ان بائیکرز کا نعرہ ہے راجہ جی ٹک کے رکھ سو ان کی قیادت سکس روڈ کے کمانڈر شدہ جی کر رہے ہیں بائیکرز کی مقدس روایت کو انڈی میں ایک پسکری اہمیت حاصل ہے زمین و آشمان میں ہر زبان سے لا الہ نکلے حضور حق سے پاکستان کا پرچم چدا نکلے سلامی کا خوبصورت انداز بائیک کا ٹائر ہوا میں بلند کرتے ہوئے پینڈی بائیکرز کا یہ دستہ سلامی کے چبوترے کی جانب پڑھ رہا ہے سلامی کا یہ خوبصورت انداز اگستان کا سب سلالی شرٹ پہنے ہوئے یہ دستہ جس کی قیادت مانی جی کر رہے ہیں یہ دستہ بیس یوں بار بیس ہزار کے چلان تک کا اعزاز حاصل کر چکا ہے یہ باوکار دستہ انڈی بائیکرز کے باوکار سلاحیت کی نمائندگی کر رہا ہے اس دستے کے بہت سے جوانوں نے ون ویلنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم طوفان ہم چٹان فوتین و حضرات جب بھی ان جوانوں کا ذکر آتا ہے انڈی والوں کے سینے ٹوڑے ہو جاتے ہیں ایسی کون سی مجبوری ہے خون جماعتہ موسم ہو یا آگ برساتہ سورج یہ پھر بھی روڈز پر ہوتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے من جمبازم ان سو دو گروپ کے جوان زمین والوں کے دکھ یہ مل کے خود میں بانٹ لیتے ہیں ہاں اپنا فرض جو جیتے ہیں جیسے سانس لیتے ہیں دوستوں پر جان حاضر ہے یوں قربان صدقے ہیں سلامی کا خوبصورت انداز من جمبازم ان سو دو پائک انڈی کے یہ سکس روڈ ویلرز کے مناظر اسمان اللہ اکبر کے نعروں سے گونجتا ہوا احمد کے لیے یہ جوان کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کر دی